بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گے میری بہنر بھائیو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بڑی بات بتانے لگے ہیں پیپر دینے سے پہلے ایک ایسی دعا جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور جب آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے تو جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو یاد آ جائے گا یہ خاص دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے اور یقین کریں کہ یہ دعا ہم نے خود اس کو پڑھ کر عزمیا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں ایسے ایسے موجزات عطا کی ہیں کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کی آنکھوں کو بھی یقین نہیں آئے گا میں نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اور جب بھی کوئی بھی اگزیم دیا اس میں اللہ پاک کے کرم سے مجھے کامیابی جہ وہ ملی ہے دعا کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے میری بیندر بھائیو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے اپنے امتحان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا ضرور ہے کوئی پریکٹس اگر آپ نے نہیں کی کوئی تیاری نہیں کی کوئی محنت آپ نے نہیں کی اور آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کلمات پڑھ لیں گے یہ دعا پڑھ لیں گے تو کامیابی مل جائے گی تو اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے کچھ نہ کچھ پڑھنا آپ کو ضروری ہے یہ دعا اس صورت میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جب آپ نے تیاری کی ہے لیکن جیسے ہی آپ کمرہ امتحان میں گئے ہیں اور آپ کو سارا کچھ بھول گیا ہے آپ کے ذہن میں نہیں آرہا کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے کیا میں امتحان دوں تو یہ دعا جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو جو کچھ بھی آپ نے گھر میں پڑھا ہوگا جو کچھ بھی آپ نے تیاری کی ہوگی وہ ساری آپ کے ذہن میں آ جائے گی سارا کچھ آپ کو ایسے یاد ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے ابھی اس کو پڑھا ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کو بند کر کے رکھیں اور اس کے بالکل بھی تیاری نہ کریں اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں سارے جواب آج جو ہیں وہ اس کے ذہن میں ہمارے آ جائیں گے تو ایزا کچھ نہیں ہونے والا اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا پڑھنا ضروری ہے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے تو دعا کیا ہے جب بھی آپ اگزیم دینی جا رہے ہیں کسی بھی جگہ پر چاہے آپ سٹوڈنٹ ہو چاہے آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں تو جب آپ کو کوئیسٹن پیپر مل جائے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ چاہے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کوئیسٹن پیپر جو ہے اس کو ریڈ کرنا شروع کر دینا ہے یہ چھوٹا سا عمل جب آپ اس کو کریں گے تو اس کا اتنا بڑا آپ کو موجزہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو کچھ بھی آپ نے تیاری کی ہوگی گھر میں جو کچھ بھی پڑھا ہوگا وہ سارا آپ کو یاد آنا شروع ہو جائے گا تو میری ویہنر بھائی یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکہ